میں مالے گاؤں کونسٹینسی سے تعلق رکھتا ہوں یہ پاور لوم ٹیکسٹائل سٹی ہے دو ہزار انیس میں سرکار نے بجلی کا ٹھیکہ پراویٹ بجلی کمپنی کو دیا اور در سال بیس کروڑ روپیہ خرچہ انفرا اسٹیکچر درست کرنے کے لیے ان کو پابند کیا تھا لیکن یہ پراویٹ بجلی کمپنی ہر سال بیس کروڑ روپیہ خرچہ کرتی انفرا اسٹیکچر کو درست کرتی نئے ٹرانس فارمر لگاتی جونے کنڈیکٹر کو چینج کرتی اور لوڈ ٹرانس فارمر کی جگہ بڑا ٹرانس فارمر لگاتی ہے سب کچھ نہ کرتے ہوئے کمپنی اپنا کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے مالے گاؤں بھنکروں کو کارخانے داروں کو بہت تکلیف ہے پراویٹ بجلی کمپنی کی آنے کے بعد آج چوتھا پانچوہ سال چل رہا ہے لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگا کر کے پلاٹ خریدے شیڈ بنائے پاور لوم لگائے اور کمپنی ان کو نیا کنکشن نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بینک سے لون لیا ہے اور اس کا بیاج بھرنے کے لیے وہ لوگ پریشان ہیں کمپنی نئے سپٹیشن بنانے تھے لیکن نئے سپٹیشن نہ بنانے کی وجہ سے پرانے جتنے ٹرانس فارمر ہیں وہ اوور لوڈ ہے ایسا کمپنی کہتی ہے اور نیا کنکشن نہیں دیتی ہے کارخانے داروں کو فالٹی بل دیتی ہے ایوریج بل دیتی ہے اور بار بار کہنے کے بعد بھی بلوں کی درستگی نہیں ہوتی ہے میں آپ کے معرفت سرکار سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پراویڈ بجلی کمپنی کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ انفرائیسٹیکچر درست کرنے کے لیے جو سال کا بیس کروڑ روپیہ خرچ کرنے کا ان کو پابند کیا گیا تھا پراویڈ بجلی کمپنی اگریمنٹ کے مطابق کام کرے اور ایوریج بل ہو یا فالٹی بل ہو اس کو جلدی سے جلدی درست کر کے دے میرے دوسری گزارش آپ کے ذریعے سے یہ ہے کہ مالے گاؤں شہر پاور لو مزدوروں کا شہر ہے 67% سے زیادہ لوگ جو پڑ پٹیوں میں رہتے ہیں جن کو مول بھوچ سیویدہ بھی نہیں ملتی ہے مزدوروں کا شہر ہونے کی وجہ سے آج صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر لوگ لائنڈ اڈر کو لے کر کے پریشان ہے میں نے سرکار سے مانگ کی تھی کہ کمیشنیریٹ دیکلیٹ کیا جائیں اور وہاں پر جو ہے آئیوک تو دیا جائیں تاکہ سماج کندک اور سماج گنڈا اناثر کو جو تڑی پار کا آرڈر دیا جاتا ہے اس کے مطابق ان کو تڑی پار کیا جائے اور شہر میں ہر مہینہ دو مہینے پر فائرنگ ہوتی ہے اور اس میں لوگ زخمی ہوتے ہیں ڈیپارمنٹ کے بعد جنبل نہیں ہے پولیس نفری نہیں ہے اگر جو ہے ان کو کمیشنیریٹ ڈیکلیٹ کیا جائے اور جنبل بڑھا کر پولیس نفری بڑھا کر کے دی جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے شہر کا لائنڈ اڈر درست ہوگا ڈیپارمنٹ چاہنے کے باوجود بھی بہت کچھ کرنے سے اس لیے قاسر ہے کہ ان کے پاس پولیس نفری کم ہے میرا آخری وشہ ہے ایک منٹ پہ مجھے چاہیے مالے گاؤں ٹیکسٹائل سٹی ہونے کی وجہ سے پیشلے دنوں رکان دادا پاتل صاحب نے ایک جائزہ کمیٹی بنائی تھی سات نفری اور اس میں آؤٹر کے ہمارے مالے گاؤں آؤٹر کے منشٹر دادا بھوسے صاحب کو صدر بنایا تھا کمیٹی نے پورے مہراشتے میں جتنے ٹیکسٹائل مراکز ہیں سب جگہ جا کر سروے کیا اور سرکار کو اپنی ریپورٹ دی سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ ستائیس ایچ پی سے کم جو پاور بجلی کنزومر ہیں ان کو سبسیڈی میں ایک روپیہ اور اس کے اوپر پچھتر پیسے کا اضافہ لیکن اس کے لیے آن لائن ریجسٹیشن کی سرط رکھی ہے اور یہ کنڈیشن اتنی سخت ہے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں کنزومر ہیں لیکن اب تک اس میں سے صرف ساٹھ لوگوں نے جو ہے آن لائن ریجسٹری کیے آپ کے معرفت میری سرکار سے یہ گزارش ہے کہ آن لائن ریجسٹیشن کی یہ شرط ختم کی جائے اور جن لوگوں کو سبسیڈی دی جا رہی تھی ان کو بڑھا کر کے جو سبسیڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی پچھلی جو ہے سبسیڈی پر بڑھا کر فیصلہ لیا گیا اسے لاغو کیا جائے آن لائن ریجسٹیشن کی شرط ختم کی جائے آپ نے جو موقع دیا بہت بہت شکریہ